ورلڈ کپ کا سیزن ہے اور پاکستانی ٹیم کل ہیدر آباد پہنچ گئی ہے یہ جو آپ ویجوالز دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں سہانے خواب سجائے اور شاہین جو ہے ہمارے جو قومی ٹیم کے شاہین ہے وہ بھارت پہنچ گئے ہیں ورلڈ کپ کا جی مشن ہے اور بھارتری شاہد ہیدر آباد پہنچی ہے کل ٹیم ائرپورٹ پہ جی بابر آزم کے پرستار ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب تھے ان ایکسپیکٹیڈلی بہت وارم ویلکم ہوا ٹیم کا دو کہ ہم شاید پاکستان کے اندر تو بہت پرجوش طریقے سے ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن انڈیا کے اندر ہم جس طرح سے ہم کانٹروورسیز دیکھ رہے تھے چاہے وہ ویزاز کو لے کر ہوئے یا دیگر چیزوں کو لے کر اس کے بعد اس طرح کا ویلکم ہونا بہت ایک اچھی اور ایک ڈیلائٹ سائٹ تھی سٹار بلے واز نے ہاتھ ہلا کر فانس کا شکریہ ادا کیا بابر آزم نے گرین چرچ کو جی سخت سیکیورٹی وے ریپورٹ سے ہوتیل لے جایا گیا بتیس رکنی سکوارڈ ہے جس میں اٹھارہ کھلاڑی شامل ہیں چودہ آفیشن شامل ہیں اور بولنگ کوچ نے بھی کل دبائی سے پاکستانی سکوارڈ کے ساتھ شامل ہوئے ہمارے جو اس کے ساوا ٹیم ڈائریکٹر ہیں اور تھرڈ تھرڈکیت سپٹیمبر کو وہ بھارت پہنچیں گے پاکستانی ٹیم آپ کو پتہ ہے ایک دن آج کا دن ان کے پاس ریسٹ کا ہوگا اگلے رسٹ ٹریننگ کرے گی اور حصہ لے گی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کل وام اپ میچ ہے ہمارے نیوزلینڈ کے ساتھ جو کہ بغیر شائقین کے ہوگا فرائیڈے کو جیسے میں نے آپ کو کہا اس کے ساتھ سا جی یہ کچھ سائٹ بڑے اچھے تھے اس میں ایک چاچا بشیر کا سائٹ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے پورے ان کا ویسے تو یہ انڈین ٹیم کے فان ہے لیکن کل انہوں نے پاکستانی جھنڈے والی شرٹ پہنی اور وہاں پہ انہوں نے بابر آزم کے نام کے نارے لگایا اور بڑا پاکستانی ٹیم کو انہوں نے انتھوزیازم کے ساتھ سپورٹ کیا کہیں ان کو فیلے ہونے دیا کہ وہ انڈیا جا کے کھیل رہے اور ان کو ایرپورٹ پہ جاتے ہو انہوں نے ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا بھی اٹھایا ہوا تھا لیکن آنفورچونیٹلی جو سیکیوریجی ہے ہلکارٹی اور انہوں نے ان سے پاکستانی جھنڈا لے لیا آپ کو پتے کہ یہ منز وانڈے والڈ کپ ہے یہ ٹیم بھارت پہنچی ہے جس پہ ان کا ویلکم ہوا یہ بڑے اچھے ویلڈریسٹ قسم کے ہمارے جو پلیئرز ہیں جب ایرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا تو بہت سارے انڈین فانس ہو پاکستانی فانس ہو ایرپورٹ پہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے اکل پی سی بی کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے ہم نے ویجوالز بھی دیکھے جس میں ٹیم کو ویلکم کیا گیا اور بابر آزم کی جو فان فالوینگ تھی وہ اہاں پہ دیکھنے والی تھی کیونکہ سب نے بابر آزم جو نام کے نارے لگ رہے تھے ان کو سکافز پہنائے گئے ان کو ویلکم کیا گیا سو یہ ٹیم کا جو ایک اچھا ویلکم ہوا that's very good اور یہ اچھا جسٹر تھا دو کہ اچھا ویلکم ہونا چاہیے تھا ہمارے اتنے سٹار پلیئرز انڈیا پہنچے ہیں اور یہ آپ کو پتے کومی ٹیم نے کل دبائی باراستہ دبائی حیدر آباد پہنچی ہے کل ان کا وام اپ میچ ہے اس پہ ہم آپ کو ان ڈیٹیل بتاتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کی جانب سے جی رانکنگز جاری کی گئی ہیں جس میں بابر آزم نمبر ون پہ ہے اور جو ٹیم رانکنگ ہے اس میں نمبر ون پلیئر ہے اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے سٹار بیٹر ہیں اور دنیا بھر میں ٹاپ نمبر پہ ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آگیس شبنگل ہے ان کو انڈیا کے وہ پلیئر ہے تو بابر آزم ایک سٹار پلیئر شاہین شافریدی ہارس ٹاوف یہ سکوارٹ کل پہنچا ہے وی ہوپ ان وی ویش ان وی پری کہ یہ ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے اور یہ جو ورلڈ کپ کی ٹروفی ہے یہ پاکستان لے کر آئے کیونکہ جس طرح سے جس کانفیدنس سے یہ ٹیم وہاں پہ پہ پہنچی ہے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ کرے کہ یہ بہت اچھا پرفارم کریں اور اچھا سا مات جیت کر آئیں ٹریکٹ کے اوپر آپ کو پتے ہیں ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہیں ہم پہ آگے جاکے ایک پرپر سیگمنٹ بھی کریں گے لیکن ضروری ہوتا ہے کہ صبح صبح ایکانومی کے حوالے سے عوام کے انٹریسٹ کا جو ٹاپک ہے اس پر ہم بات کریں آپ کو بتاتے ہیں آج کی بڑی خبر